جی آئی ٹیگنگ کے لیے بدرواہ کی راجمہ آئی ہوئی تھی راجمہ دکھی رہا نہیں گیا رمنیق منحازی بگل میں کھڑے ہیں پترکار بندو ہیں ساتھی ہیں ان سے گزارش کی کہ جناب خبر خبر ہوتی رہے گی اس کے لیے بڑا سمیں ہے پہلے راجمہ خرید لیتے ہیں تو یہ دو پیکٹ راجمہ ہم نے خریدی ہے اور یہ بدرواہی راجمہ ہے اور یہ کہتے ہیں بڑھلائی ہے نا بدلائی راجمہ یہ اس کو کہتے ہیں بدلائی راجمہ یہ راجمہ بڑی قیمتی راجمہ آجی اور اگر اس کی جی آئی ٹاگنگ ہو گئی پھر یہ لوگ کروڑ پتی ہو جائیں گے اس لیے ہو جائیں گے کیونکہ یہ راجمہ ہو جائے گی مہنگی پھر پترکار خرید نہیں پائیں گے اب وہاں مہنگی چیز پترکار خرید نہیں سکتے تو ہم نے پہلے خرید لی رکھ لی یہ بدرواہ کی راجمہ اور یہ وہی راجمہ ہے جو آپ پیڑا میں کھاتے ہیں یہ وہی راجمہ ہے جو آپ بگر میں کھاتے ہیں اور بدکسمت ہی یہ یہ راجمہ آپ کو بدرواہ کھانے کو نہیں ملتی میں بدرواہ والوں سے بڑی شکایت کر رہا ہوں کہ جتنی بار میں بدرواہ گیا میں شکایت کر رہا ہوں جتنی بار میں بدرواہ گیا کوئی اچھا ہوتل کوئی اچھا ڈھابا کہیں مل جائے اور وہاں پہ آپ کو کیا کہتے ہیں ویشنوں کھانا اچھا مل جائے علاقے کی حالانکہ علاقے بڑا خوبصورت ہے اور علاقے کے رہنما اتنے بڑے قدعور لیڈر ٹھیک ہے وہ سب کچھ ہے تو مناز صاحب رمنیق جی کوئی بری تو نہیں لگی میری کوئی بات آپ کو نہیں آپ کی بات کیوں بری لگے گی آپ نے تو ٹھیٹ کہتے ہیں سچائی وہ بتائیے آپ کا بڑا بڑا دھنیوات جو اور بھدروہ کے راجمہ کا بڑا بڑا دھنیوات کی اس اس کی بدولت ہم آپ کے ساتھ رو برو ہو رہے ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو بھدروہ کا راجمہ آپ نے ٹھیک کہا کہ بھدروہ میں کھانے کو نہیں ملتی ہے بیسیکل اس کی وجہ یہ کہ وجہ میں یہ بتاؤں گا کہ یہ جو بھدروہ کی راجمہ اس کو کلٹیویشن کے لیے کافی سمیں چاہیے اور محنت کی بڑی ضرورت ہے اتنی پرائز جو ہے مارکٹ میں ملتی نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے نہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں ویوپاری کیا کرتے ہیں کی ایک کو مکس کر کے بھدروہ کے نام سے بیج دیتے ہیں بھدروہ کے نام پہ باقی راجمہ رامنگر کا ہے اپنے کہیں کا بھی رام بلکل بھدروہ کے نام پہ بیجتے ہیں اس کو اچھا بیسیکلی یہ جو میکسیمم چینیز راجمہ آتا ہے جس کو یہ پالش کر کے بھدروہی نام سے بیجتے ہیں اچھا یعنی بھدروہیوں کے ساتھ اتنی زیادتے ہیں ہاں ہاں ملاوٹ کرتے ہیں ملاوٹ کرتے ہیں مل مجھے یہ بتائیے آپ بھدروہ کے لوگ سب سے پہلے پڑھائی لکھائی بھی آپ کے یہاں کالج سب سے پہلے آپ کے یہاں کشمیر کے ساتھ کنیکشن آپ کا ٹھیک ہے کہ نہیں سب سے زیادہ افسر سب سے پہلے بھدروہ کے تھے پہلا مکھی منتری بنا ہمارا وہ بھی بھدروائی سب کچھ آپ کو ملا لیکن آپ کی راجمہ کا پتہ کسی کو نہیں راجمہ کا پتہ اس لیے نہیں کہ یہ جو ہمارے راجمہ ہیں تو ان کی مظلوب یہ ایسی چیز ہے کہ یہ ہمارے گاؤں میں پادا ہوتے ہیں تو گاؤں کا نام کیا ہے گاؤں کا نام بھدروہ بھدروہ میں آپ نے ابھی لگ پہاڑی ایریا میں پہاڑی ایریا میں جیسے ہمارا چرابہ ہو گیا اوپر اوپر جو ایریاں ہیں کیل آڑ پنجا وغیرہ اوپر اوپر جو بلیسہ میں بھی بنتے ہیں اور یہ مکی کے ساتھ ہی لگتا ہے مکی کے ساتھ ہی لگتا ہے اور اس کی ہائیٹ جو ہوتی ہے دس آٹھ سے دس پھٹ تک جاتی ہے اور اس کی ہائیٹ ہوتی راجمہ کی اور پیور آرگانک ہوتا ہے آج اگر اس میں یوری او گھرہ ڈالے جاگیا یہ برباد ہو جاتے ہیں بنتے لیں اور اس میں کامبینیشن بھی بڑا ضروری ہے کامبینیشن آپ کو یہ چاہیے کہ ایک تو بدروہی راجمہ ہو اور پھر ہو بدروہی چاول آہا ہاہا 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 ہے جو ہمارا یہ سب سلوگن ہے سواد کی دھام سواد کی دھام بن جاتی ہے اچھا مجھے بتائیں یہ جو آپ کی کمپنی ہے کمپنی کا کیا نام ہے بدرکاشی فوڈ پروڈیوسر کمپنی لیمیٹیڈ بدرکاشی فوڈ پروڈیوسر کمپنی لیمیٹیڈ کتنے سال ہو گئے آپ کو یہ کام کرتے ہیں یہ آہ ماننے پردھان منتری جی نے لگ بھگ دو ہزار اٹھائیس تک دس ہزار ایف پیو اچھا تو اس کے اوپر کام چل رہا ہے اب اب اس کے ہم اپنے منہ کیا تھا کہ آپ بہر آ کے کوئی بات نہیں کریں گے نہیں سر نہیں منا نہیں ہم نے منہ کیا ہے ہم نے اسی سمیں بھی بولا ہے کہ آپ بریس کو بائٹ ابھی نہیں دے رہا ہے کہ اندر کی میٹنگ میں کیا ہوا کیا تو اس کی خاصیت پوچھ رہے ہیں کہ بھدربا کے راجما کی کیا خاصی منا کیا جا چکا ہے کہ ابھی ہم لوگ بریس کو کوئی بائٹ نہیں کر رہا ہے سر آپ نے ان کو منہ کیا ہوا ہم کو منا کیا ہوا سر وہ بات ہی نہیں اندر کوئٹ جو میٹنگ ہوئی اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہے بالکل کوئی آپ چًتہ نہ کر رہے ہیں بلکل نہیں سر اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہے سر میں آپ سے بات کر رہا تھا تو مجھے یہ بتائیے کہ اب اس سمیہ آپ جی ای ٹاگ کے لئے آئے ہیں کہ اس کی جی ای ٹاگنگ ہونی چاہیے کیا خاصیت ہے ایسی اس میں کہ اس کی جی ای ٹاگنگ ہونی چاہیے دیکھیں اس کے جو مین کا یہ ہے اس سواد جو ہے اور اس کا سواد جو ہے اس کے کلائمیٹ اور سائل کے حساب سے ہے جو بھدروہ کا کلائمیٹ اور وہاں کی سوائل ہے اسی سے یہ سوادیس راجمہ منتا ہے اس لیے مشہور بھی ہے یہ جی دوسرا میں نے آپ انت میں آپ سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ اب یہ راجمہ تو آپ کی آگئی کہ یہ اس کی جی آئی ٹائگنگ کے لیے جا رہی ہے یہاں پر لیکن اتنے سال اس کام کو ہونے میں کیوں لگے بیسیکلی ہم پڑے لکھے تو بڑے زیادہ ہے بھدروہ کے لوگ پر جتنے ہم پڑے لکھے زمین سے اتنے ہم کٹ آف ہو گئے اب ہمارا لکش یہ ہے کہ جو لوگ کٹ آف ہو گئے ان لوگوں کو بھی ایف پیو کے ذریعے ہم زمین کے ساتھ جوڑے اور بڑے پیمانے پر یہ کام کریں تاکہ چھوٹے سے چھوٹا فارمر اور بڑے سے بڑا فارمر بھی اس سے جڑ کے لابانت ہو سکے تو آپ نے سن لیا کہ یہ بھدروہ راجمہ آج یہ ٹائگنگ کے لیے آئی ہے بیچ میں بھائی صاحب بھی آئے تھے بھائی صاحب نے بھی اپنی کہانی سنائی لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی بھائی صاحب اپنی کہانی سنانے کے لیے آتے ہیں انہیں پاتر کا پتا نہیں ہوتا یہ پتا نہیں ہوتا کہ کہانی چل کیا رہی ہے یہاں پر انہیں اپنے حساب سے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے حساب سے کہانی کرنی ہے قانونوں کا پالن کرنا اور قانون کیا کہتے ہیں اس کے این مطابق کام کرنا یہ ہم پترکاروں نے تب سیخا تھا جب نرسری میں ہم نے ایڈمیشن لیا تھا اور ہم نے پترکارتہ کرنا شروع کی تھی جی آئے میں اندر کیا ہو رہا اس کو لے کر ہم کوئی بات نہیں کر رہے شاید مہانباو کو پتا نہیں تھا ہم بات کر رہے ہیں بدروائی راجمہ کو لے کر ہم بات کر رہے ہیں بدروائی راجمہ ابھی آج تک دنیا کے الگ الگ کونوں میں پہنچی کیوں نہیں ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ بدروائی راجمہ کو جو مقام جو پوزیشن ملنا چاہیے تھا وہ کیوں نہیں ملا یہ ساری باتیں ہم لوگ کر رہے ہیں جی آئے نے کسی بھی طریقے سے کسی بھی پرکار سے ہم کو یہ سب باتیں کرنے کے لئے نہیں کرنے سے روکا نہیں ہے روکا اگر ہے تو وہ اندر کی کوٹ پروسیڈنگ سے روکا ہے کہ آپ ان کے بارے میں بات نہیں کریں گے تو وہ گانا تو ہم گاہی نہیں رہے ہیں تو جو گانا ہم گاہ رہے ہیں وہ گانا یہ ہے کہ دوڑا ایک ایسا علاقہ ہے جس علاقے میں یہ اتنے سارے پروڈکٹس بنتے ہیں ان پروڈکٹس کے اس علاقے میں بننے کے باوجود آج پچھتر سال کے بعد راجمہ کو جی آئی کے لئے پیش کیا گیا ہے